السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیدیت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں عطر خوشبو پرفیوم وغیرہ دیکھنے کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں اسے ریلیٹڈ ہم چند خواب بیان کریں گے اور اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں عطر خوشبو پرفیوم دیکھنے کی خواب میں نو ریزن نو وجوہات بیان کریں گے اور اس ویڈیو کے آخیر میں ہم اپنے ناظرین اور سبسکرائبر کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اگر ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کیسے معلوم کریں پورا پروسیز ہم بتائیں گے اس لئے پوری ویڈیو دیکھئے گا حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے پاس خوشبو اتر دیکھے اور اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس اتر ہے خوشبو ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب دیکھنے والا اہل علم ہیں علماء میں سے ہے یا اور کوئی پڑھا لکھا تبقے میں سے کوئی ہے یا طالب علم ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے علم سے اس کے نالج اور معلومات سے خوم کو لوگوں کو عوام کو بہت فائدہ ہوگا لوگ اس کے علم اور معلومات سے خوب مستفید ہوں گے خوب فائدہ اٹھائیں گے اور اگر یہی خواب خوشبو کا اپنے پاس دیکھنے کا کوئی مالدار دیکھے تو پھر اس کی تعبیر الگ ہے اور اس کی تعبیر پھر یہ ہوگی کہ اس مالدار کے مال سے قوم کا ملت کا غریبوں کا ضرورت مندوں کا خوب بھلا ہوگا اور اس کے مال کو اللہ تعالیٰ صحیح جگہ مستحقین میں استعمال کرائے گا یہ تعبیر ہوتی ہے خواب میں اپنے پاس خوشبو دیکھنے کی اتر دیکھنے کی اس کے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بزرگ اور گزرے ہیں خواب کی تعبیر کے جو ماہر تھے حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھیں کہ اس کے پاس اتر ہے خوشبو ہے تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے لوگ اس کو اچھا کہیں گے اور اس کو خوش آمدید کہیں گے اسی طریقے پر حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے خواب میں اتر اور خوشبو دیکھنے کی نو ریزن اور نو وجہ بتائیں ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نو تعبیریں بتائیں ہیں یعنی ان نو چیزوں میں سے ہی نو تعبیروں میں سے ہی کوئی ایک تعبیر ہوگی کیا ہے وہ وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خواب میں خوشبو دیکھنے کی ایک تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی تعریف کی جائے گی یعنی یہ تعریف کے کام کرے گا جب ہی تعریف کی جائے گی یعنی یہ اچھا نیک ہوگا تعریف کے لائق کام کرے گا اور دوسری یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی نیک اچھی خوشی کی بات سنے گا اس کو کوئی خوشی پیش آئے گی یا کوئی ایسی بات تسلی کی اس کو ملے گی جس سے بہت مطمئن ہوگا اور تیسری وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے والا نیک طبیعت ہوگا یعنی اس کے مزاج میں نیکی ہوگی یہ برائی سے اپنے آپ کو بچائے گا اور چوتھی وجہ یہ ہے خواب میں عطر اور خوشبو دیکھنے کی کہ خواب دیکھنے والا علم نافع حاصل کرے گا یعنی ایسا علم حاصل کرے گا جو اس کے لئے فائدہ مند ہوگا اور اس کے علم سے لوگوں کو بھی خوب فائدہ ہوگا پانچوی وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خواب میں عطر اور خوشبو دیکھنے کی پانچوی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی علم کی نیک مجلس میں شریک ہوگا اور چھٹی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا سخی ہوگا یعنی اپنا حلال مال سخاوت کے ساتھ لوگوں کی ضرورت میں خوب خرچ کرے گا اور ساتھ بھی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عقل مند شخص ہوگا یعنی اس کو عقل سلیم سے نوازا گیا ہے یہ سمجھدار ہے آٹھ بھی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایمان والا ہوگا یعنی ایمان کو فولو کرنے والا ہوگا اور اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کو جلدی ایمان کی توفیق اور ایمان کی ہدایت مل جائے گی نوی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی اچھی خبر سنے گا عطر کے خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھی خبر سنے گا اس کو تسلی کی کوئی بات پیش آئے گی تو دوستو ہم نے یہ خواب میں عطر اور خوشبو دیکھنے سے متعلق چند خواب اور نو وجہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جہاں تک بات ہے یہ کہ آپ اپنی خواب کی تعبیر مجھ سے کیسے معلوم کریں تو آپ میرے اس چینل یعنی آئی آئی ایم ٹی وی پر سرچ کریں کہ مفت صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں اور آپ کے سامنے ایک ویڈیو آئے گا اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی اس میں جو پروسید ہم نے بتایا ہے اس کو جب آپ فولو کریں گے تو آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائیں دعاں کی درخواست ہیں کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ